بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پر پینشن ٹیکس میں ہوں زفر اقبال دوستو پنجاب حکومت نے بھی سلانہ بجٹ دوہزار اکیس اسمبلی میں پیش کر دیا ہے بجٹ کا اعلان کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر خزانہ حاشم جوان بخت نے اعلان کیا کہ ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے بتایا سکیل نمبر ایک سے سکیل نمبر انیس کے وہ ملازمین جن کو پہلے کوئی الاؤنس نہیں دیا جا رہا ان کو پچیس فیصد سپیشل الاؤنس تجویز کیا گیا ہے انہوں نے مزید دو اعلانت کیے کہ مزدور کی کم کم عجرت سترہ ہزار پانچ سو روپے سے بڑھا کر بیس ہزار روپے مہینہ کی جا رہی ہے انہوں نے پینشنرز کے بارے میں بتایا کہ اگلے دنوں میں پینشنرز میں بنیادی اصلاحات کی جا رہی ہے جس کے نتیجہ میں اگلے سالوں میں پینشنرز بجٹ میں خطرخواہ کمی واقع ہوگی آئیں انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ بجٹ میں کیا اعلان کیا ہے ملازمین اور پینشنرز کے بارے میں ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا میں یہاں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گریڈ ایک سے لے کر انیس کہ وہ سات لاکھ اکیس ہزار سے زائد سرکاری ملازمین جنہیں پہلے کسی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں دیا گیا ان کی تنخواہ میں سپیشل الاؤنس کی مت میں مزید پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے اسی طرح ریٹائر ملازمین کی پینشن میں دس فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے میں اس موزد زبان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات اور بنادی تبدیلیاں متعارف کروانے کے لیے بھی اقتماد کر رہی ہے جس سے آئندہ آنے والے سالوں میں حکومت کی پینشن کو کی مد میں ہونے والے اخراجات میں قابل ذکر کمی واقع ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ